اور ایک بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستانی جیٹ نے انڈین اے سپیس کو وائلیٹ کیا ہے یہ بہت بڑی خبر اس وقت کی پاکستان نے بھارتی وائیو سیما کا اولنگن کیا یہ پاکستان کی بڑی ہماکت راجوری زلے میں نوشیرہ بیمبر گلی میں پاکستان نے وائیو سینا سیما کا وائیو اے سپیس انڈین اے سپیس کو وائلیٹ کیا پاکستان نے راجوری زلے کے نوشیرہ میں وائیو سیما کا اولنگن کیا نوشیرہ سیکٹر جو کی جمہو کشمیر کے راجوری ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے یہ ابھی ہم کو جانکاری مل رہی ہے کچھ بورڈر ایریاز میں انٹر کرنے کی کوشش کی پاکستانی جیٹ نے پاکستان کے بیمانوں نے انڈین اے سپیس کو وائلیٹ کیا بھارت کے علاقے میں غسنے کی کوشش کی جمہو کشمیر کے پنچ اور راجوری سیکٹر میں حالکہ ان کو واپس جانا پڑا کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں سچن آپ کے پاس کیا پڑت کیا جانکاری مل رہی ہے آپ کو جی یہی خبر ہے جو کہ امن آپ کچھ دیر پہ رہے تھے کہ راجوری اور نوشیرہ کیوں بھی خبر کچھ دیر پہلے آئی تھی لیکن کنفرم نہیں تھی لیکن اب یہ کنفرم کئی نہ کئی آ رہی ہے کہ یہاں پر راجوری زلے کے نوشیرہ سیکٹر میں پاکستانی ایر فورس کے ویمان گھسے تھے اور بھارتی وائل سیما کونوں نے اولنگن کیا تھا اور انہیں وہاں سے خدیڑ دیا گیا گھسنے کی کوشش کی تھی گھس آئے تھے لیکن انہیں خدیڑ دیا گیا واپس جاتے ہوئے کہا گیا کہ کچھ پیلو ٹائپ بیرانے کی کوشش کی ہے لیکن کس طریقے کا وہ نقصان کر پائے ہیں یا پھر ہوا ہے کہ یہ ابھی نہیں آئی ہے یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اس کو اس خبر سے بھی جوڑا جائے جب ہی ہم بتا رہے تھے کہ شنگر کے ائرپورٹ کو ہائی لٹ پر رکھا گیا کمرشل فلائٹ فلال کے لیے سسپنٹ کر دی گئے ہیں ساتھ ساتھ جمہو کا ائرپورٹ بھی فلال ہائی لٹ پر ہے اور شنگر اور پتھانکوٹ کے ائرپورٹ کو بھی فلال آن ڈا وچ رکھا گیا ہے کیونکہ میں نے جیسے بھی پہلے بھی کہا پورے طریقے سے ائر ڈیفنس سٹرانگ تو ہے اور لگاتا رڈار اور چیزیں نظر رکھی جارہی ہیں لیکن کئی نہ کئی مس ایڈبنچر اور یہ شرارت پاکستان کر سکتا اور یہی کرنے کی اس نے کوشش کی جہاں رزوری جلے کے نوشیرہ میں اور بھیلوار گلی کی بھی اسی خبر ہے یہ جمہو کا علاقہ ہے جو کہ پاکستانی سیما سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں سے اس نے بھارتی ایرسپیس کا اولنگن کیا ہے یہاں پر غصہ ہے اور ترنت اسے بھارتی وائل سے ننک خدیر دیا گیا ہے یہ ایریا لو سی ہے اور نوشیرہ سیکٹر میں تین پلین سائٹ کیے گئے ہیں کچھ ڈراؤپنگ بھی ہوئی ہے بہت جو ریپورٹ آ رہی ہیں اس کے حساب سے زیادہ اندر نہیں آ پائے ہیں کچھ ایک دو کلومیٹر کی انٹروجن رہی ہے اور ان کو واپس جانا پڑا ہے یہ انشل ریپورٹ جو آ رہی ہیں یہی مطلب انہوں نے گھسنے کی کوشش کی لیکن بھارت کی طرح سے ریٹیلیشن ہوا اور ان کو واپس خدیر دیا گیا واپس ان کو جانا پڑا یہ کوشش ہماکت یہ پاکستان کی طرح سے کرنے کی کوشش کی گئے لیکن ان کو واپس خدیر دیا گیا واپس ان کو جانا پڑا ہمارے سامنے شکلہ زی میڈیا سمجھا تھا اور ان کے پاس بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے مانیش ہمارے پہلے بات ہو رہی تھی کل رات سے ہی جہاں پہ کافی ہنسل دیکھی جا رہی تھی لگاتار ہمارے جو فائٹر پلین ہیں وہ کشمیر میں اسکائی میں لگاتار ایلیٹ مون پہ دے ان کے آوازیں سننے جا رہی تھی اور آنس دبا یہ خبر آئی ہے کہ رضاوری کے علاقے میں اےر وائلیشن کی خبر آئی ہے حالانکہ ابھی بھی حضرکاری طور پر اےر فورس کی طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے وائلیٹ کیا ہے روڑی کے پاس جو اےر وائلیشن کے بھارت کیسے میں آئیت ان کے پوائٹر پلین دوسری باری بات تھی کہ یہاں پر ریمرز بھی کافی فیلے ہوئے لگلگ باتیں آ رہی ہیں کہ کہا جا رہا کہ پاکستان نے کئی جگہ گولے گرائے ہیں بھارت کی سیما کے اندر لیکن ابھی تھوڑا یہاں پر چکی کافی سنسکی معاملہ ہے اور ہمیں انجار کرنا ہوگا اوفیشل کنفرمیشن کا لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح دیکھتی ہے کہ پاکستانی جو اےر فورس ہے ان کی حلچل کافی بڑی ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ میں اس سیچویشن کافی زیادہ ہاٹ ہے اور اپ ڈیٹروں کے پاس جان کر رہے ہیں دیکھئے انکنفرمڈ ریپورٹ سے ابھی تک ان کو اوفیشلی کنفرمڈ نہیں کیا گیا ہے لیکن جو سورسز خبر بتا رہے ہیں کہ تین فائٹر جیٹس نے پاکستان کی طرف سے بھارتی علاقے میں وہ گھسے ہیں جھنگڑ اور لام کے علاقے کی خبریں آ رہی ہیں جو راجوری سیکٹر کے علاقے ہیں وہاں پر تین پاکستانی جیٹس نے بھارتی وائسی میں کو لنگن کیا ہے بومز کی رہا ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک سرکار کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا لیکن ایک اور بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شرینگر ائرپورٹ میں کمرشیل فلائٹس روک دی گئی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے پاکستان کی طرف سے ائر انٹروزن کی خبریں جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ستیتہ ضرور ہے ابھی تک رکشہ منترالے ائر فورس کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے لیکن جو سورسز ہیں گراؤن پر وہ بتا رہے ہیں کہ جھنگر لام کے علاقے میں راجوری سیکٹر میں نوشیرہ میں پاکستان کی طرف سے ائر اسپیس وائلیشن ہوا ہے تین پاکستانی جیٹس نے بھارتی سیما میں غسے ہیں اور بومز گرائے ہیں